موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی مصفی پروگرام آج ہدایت کے ساتھ آپ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج بائی جنوری ہے پانچ جمادی الاول ہے اور پیر کا روز ہے میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں پور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وعالی محمد علیہ السلام کے خیر رافیہ سے ہوں گے اور ناظرین جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ ہم مسلم امہ کے مختلف جو ہے وہ بہت ہی حساس مسائل لے کر روزی تقریباً جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور مختلف جہتوں کے ساتھ موضوعات بنا کے جو ہے وہ اس کی اوپر بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی بیداری جو ہے وہ عوام کی بیداری اور شعور کے لیے بیسکلی ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو بھی ساتھ ملاتے ہیں ہم ہی ساتھ مہمانان گرامی میں ہم ہی ساتھ موجود ہوتے ہیں یہ تمام سلسلہ صرف اس لیے ہے کہ جو مسلمان اقوام کی اس وقت حالت ہے یعنی اگر پستی کہا جائے تو یہ بات یہ بھی غلط ہوگی یعنی پستی کی بھی اگر کوئی نہج ہے تو اس کی اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ ہماری اخلاقی حالت ہے جو ہماری زبو حالی کا شکار ہے ایک طرف دولت کے اموار ہیں تو دوسری طرف بھوک و افلاس ہے یہ تمام جو معاملات ہیں ان کو لے کر ہم مختلف جگہوں سے جو ہے وہ جو بالکل کرنٹ سچویشن ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اپنے مہمان سے بھی اس کی اوپر ایکسپرٹ اوپینین آپ خدمت میں پہنچتا ہے پھر اس کے بعد ہم لائف کالز میں آپ کو بھی شامل کرتے ہیں اور اس طرح ہم یہ ایک بیدالی کا ایک مشن جو ہے وہ لے کر ہر روز ہر چڑھتے ہوئے سورج کے ساتھ ایک نئے عظم کے ساتھ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں تو آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے بہت ہی امپورٹن ہے کہ مغربی ممالک میں مسلمان پنہ گزینوں کا مستقبل اب یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس میں بڑی افسوسناک ایک بات ہے کہ انجلیلینا مرکل نے اس کو کوٹ کیا کھول دیئے تو انہوں نے یہ بات کہی اور یقیناً انہوں نے یہ بات ٹھیک کہی انہوں نے کہا میں ان کے جملوں کو کوٹ کر رہا ہوں کہ شامی پنہ گزین جو کہ دسیوں مسلمان ممالک کے اوپر سے فلائی کر کے مختلف حوالوں سے پانی کے جہازوں سے کس کس طرح سے یورپ میں داخل ہوئے اور یورپی اقوام نے ان کے لیے اپنے دروازے کھول دیئے مگر بیچ میں اتنے مسلمان ملک پڑے جن کے اوپر سے وہ گزر کر آئے کسی مسلمان نے بھی حالانکہ حکم ہے کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں مگر اس آیت کو اس کی طرف رجوع ہی نہیں کیا گیا کسی نے کسی مسلمان ملک نے نہ ان کو شہریت دینے کے سوچا نہ جو ہے وہ ان کو ایون پناہ تک نہیں دی کہ کچھ عرصے کے لیے پناہ دیتے تھے سوائے جارڈن کے اور ترکی میں کچھ کیمپ لگائے گئے وہ بھی خاص ایک جو ہے وہ مخصوص منصوبے کے تحت کے پوری دنیا کو دکھائے جائے کہ شام کے اندر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے اور اس کا دوسرا رخ دکھا کہ اس کو پیش کیا جائے وگر اس کے علاوہ جو بڑے ممو مالک ہیں جس جس طرح سعودی ایرابیہ ہے آپ کے سامنے یونائٹیڈ ایمریٹس ہے قطر ہے قویت ہے یہ مالدار جو ہے وہ کنٹریز میں شمار ہوتی ہیں انہوں نے جو ہے وہ اور بھی بہت ساری علاعت آداد ہے اگر میں وہ نام لینے بیٹھوں گا تو بہت دیر ہو جائے گی تو میں جلدی جلدی جو ہے وہ اپنی جو شروع کی تمیدی گفتوں کو وہ کر دوں تاکہ پھر میں جو ہے وہ اپنے مہمان کو پروگرام میں شامل کروں اور اس موضوع کو ہم آگے بڑھائیں تو انہوں نے کسی ملک نے بھی جو ہے وہ ان کو مسلمان پناہ گزینوں کو جو ہے وہ پناہ دینے کی جو ہے وہ اس طرف سوچا نہیں کوئی بات ہی نہیں کی آنکھیں بند کیے بیٹھ رہے ہیں ایمین نوے ممالک جس کے اندر بیشتر مسلم ممالک شامل تھے جو کہ شام کے بہران کو اجاد کرنے کے ذمہ دار ہیں مسلمانوں کے گلے کٹوانے کے ذمہ دار ہیں بھائی کو بھائی سے قتل کرانے کے ذمہ دار ہیں وہ آنکھیں موندے بیٹھے رہے اور شامی عورتیں بیوہ عورتیں یتیم بچے بھیک بانتے رہے بھوک سے مرتے رہے اور جب وہ یہاں پہنچے ہیں تو یہاں ان کو ان کے لیے یورپ نے دروازے کھول دیئے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے اندر جو دائش کا ایلیمنٹ یورپ کے اندر داخل ہوا پناہ گزینوں کی شکل میں ان مظلومین کی شکل میں انہوں نے یہاں پر بھی مسلمانوں کے مستقبل کو تاریک کرنے کے لیے ایک پناہ گزینوں کے مستقبل کو اور دوسری طرف جو مسلمان یہاں پر مستقل سیٹل تھے ان کے اوپر بھی ان کے جو ہے وہ یہاں پر ان کی نیشنلٹیز کے اوپر بھی ان کی شہریت کے اوپر بھی جو امن و امان سے ان کے یورپین معاشرے میں اپنے کردار رکھتے ہیں اس پہ بھی سوالیاں نشان کھڑے کر دیئے تو اب مسلمانوں کا مستقبل مجموعی طور پر چاہے وہ پناہ گزین ہو یا وہ ایک جو ہے وہ عام یہاں کے بان بیڈ ہو ان کے لیے ان کا فیوچر کیا رہے گا اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور یہ بہترین موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں جرنلس سید جعفر اس بھی لندن سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے جعفر صاحب جیسے کہ ابھی ہم نے تمیدی گفتگو میں اس چیز کا عادہ کیا کہ انجنینا مرکل نے یہ تنس کیا کہ دسیوں ممالک کے اوپر سے جو ہے وہ گزر کے کروس کر کے ریفیوجیز یورپ آئے اور ہم نے ان کا استقبال کیا مسلم ممالک جو کہ دائش کو تو پیسے دے رہے تھے برادر کشی کروانے کے لیے تو پیسہ خرچ کر رہے تھے آج بھی کر رہے چوک نہیں رہے ایون ٹرکی مگر کسی نے بھی ان کو اپنے پاس عرب ملکوں نے رکھا نہیں سعودی عربیاں نے نہیں رکھا یونائٹڈ عرب ایمریٹس نہیں رکھا جنگل کے جنگل پڑے میں ہیں ڈیزرٹ کے ڈیزرٹ پڑے میں ہیں زمین کی زمین پڑی بھی ہے مگر مسلمان مظلوم شامیوں کے لیے خواہ وہ کسی مکتب بھی فکر سے ہو میں اس وقت صرف مسلمانوں کی جعفر بھائی بات کر رہا ہوں کہ ان کو پناہ دینے کا نہیں سوچا اور وہ یورپ نے جب ان کے لیے دروازے کھولے اور اس میں ان مظلومین کے ساتھ جو کچھ دہشتگرد شامل ہوئے اور انہوں نے جو مختلف واقعات کو حوادث کو جنم دیا اب اس کے بعد پناہ گزینوں کا اور عام مسلمانوں کو جو یہاں پر ایک عرصے دراز سے اس سوسائٹی کے اندر اپنا حصہ ڈال لیتے ہیں ان کا فیوچر کیا ہوگا موسیقی صاحب بہت اچھا موضوع ہے اور اگر ہم اس کو غور کریں تو بہت بھیانک صورتحال ہے اس اچھے موضوع کیا آپ بہت دور نہیں جائیے ذرا صرف یہ سوچئے کہ عراق کا سب سے برابر ملک کون سا ہے شام کے سب سے قریب ترین اسلامی ملک کون سا ہے انجلیہ جولی نے جو بات کی ہے میں بالکل اس کے ساتھ ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ میرے اوپر مسئیبت آئے گی تو میں پڑوسی کا دروازہ کھٹ کھٹانے کے بجائے میں یہاں سے بھاگتا ننزم سے پاکستان جاؤں گا کہ میری جان بچائی جائے کیا ایسا ہوگا ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ان ملکوں میں جن کی ہم بات کر رہے ہیں پوری مسلم دنیا میں اب دیکھئے ستاون ممالک ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں بلکل بلکل حضی پر بھی آپ کو انتظامی ڈھاچہ نظر نہیں آئے گا اچھی تنبوریت نظر نہیں آئے گی سوشل سسٹر نظر نہیں آئے گا ریاست کی عملداری نظر نہیں آئے گی اور ریاست کا وہ کردار دے ایک ماں کا کردار ہونا چاہیے وہ کہیں نظر نہیں آئے گا آپ پاکستان افغانستان سے شروع کیجئے سعودی عرب شام عراق تک پہنچ جائیے کرنی چلے جائیے آپ کسی نظر آئے گی اس کی کیا وجہ ہے مجھے کچھ نہیں پتا یہ وہ ممالک بہتر دواب دے سکتے ہیں ان کے معاشرے بہتر دواب دے سکتے ہیں لیکن جو طرز معاشرت مسلمانوں کا ہے اس پر یقیناً بات کی جا سکتی ہے ان ممالک کو تو چھوڑ دیجئے جو افغانستان پاکستان شام عراق جیسی حالتوں سے لیبیا اور مصر جیسی حالتوں سے دوچار ہیں دہاکہ انفروسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے جو انتظامی ڈھاچے تباہ ہو ریاست کی عملداری دن و دن ریاست کی گرفت کمزور ہوتی جا رہی ہے نظام پر اس کو تو چھوڑ دیجئے کن مغربی ممالک کا ان ملکوں سے نکل کر آنے والے پلاغذین مسلمانوں نے رکھ کیا وہاں تو کم سے کم قانون کی عملداری حکمرانی یا جو بھی نفاذ آپ کہیے موجود تھا نا وہاں یہ کن حالتوں میں رہ رہے ہیں کن صورتحال سے دوچھا رہے ہیں آپ جائیے بریسرز پیرس لندن بیرلن کسی جگہ مسلمانوں کی کسی آبادی میں چلے جائیے ہلفرڈ سے لے کے اور منسسٹر برمنگم برسرز لورڈز لیٹس جہاں آپ کا دل چاہے آپ چلے جائیے جہاں حالت ازار دیکھئے کس حال میں رہ رہے ہیں آج بھی ان کو اپنی حالت کو بہتر بنانے پر کوئی ان کی توجہ ہے نہ دلچسپی ہے نہ وہ پڑھنا چاہتے ہیں نہ وہ کوئی محنت کرنا چاہتے ہیں یہ جو ایزی منی کا کنسپشن ہے اس کو اوڑ لیا ہے پوری مسلم دنیا چاہے وہ مغرب میں رہ رہی ہو چاہے وہ مسلم دنیا میں رہ 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 اس سے ہمیں تھوڑی سی نگاہ حاصل کرنی ہے خود بیٹھ کر سوچنا پڑے گا اس میں بلا تفریق فرقہ اور بلا تفریق فرقہ ملداد کر رہا ہوں مطلب چاہے وہ شیعہ ہو سنیہ ہو دیواندی ہو بریلی ہو حلقی ہو مالکی ہو مسلمانوں کی حالت دیکھ کر پہلے ترس آتا تھا اب شرم آتی ہے اللہ وکرہ اب یہ صورتحال ہے کہ آپ دیکھئے ان ملکوں میں جن میں ہم رہ رہے ہیں انہوں نے اپنے دروازے کھولے انہوں نے آپ کو پناہ دی انہوں نے آپ کو شہریت تک دی انہوں نے آپ کو بچے کے دودھ سے لے کے اسپطال کے خرابات تک کے تمام پیسے آپ کے لیے ہر چیز ہر سہولت جو بہم پہنچائی جاتی تھی ان ممالک نے ان ریاستوں نے آپ کے لیے کی آپ جواب میں کیا کر رہے ہیں آپ ذرا اپنی صورتحال دیکھئے شرم آتی ہے مجھے بینفٹس کا تذکرہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے مجھے یہاں پر مسلمانوں کی حالت ازار کا تذکرہ بہت دور تو جائی نہیں رہا مطلب میں یورپ کے پیچھے رہ جانے والے ممالک کی تو بات ہی نہیں کرتے ترین دنیا کی بڑی معیشتوں میں شمار ہونے والے برطانیہ جعفر نہیں فرانس جیسے ملکوں کی بات کر رہا ہوں میں ان میں جا کے آپ پر اس کے نواز میں دیکھ لیجئے درہ مسلمان آبادی کا کیا حال ہے لندن کے مضافات میں دیکھ لیجئے وجہ کیا ہے جعفر میں وجہ کیا یہ تو حال ہے وجہ وجہ کیا ہے آپ 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 کیا کہتے ہیں علی مصرح صاحب یہ ہے کہ ہم نے پہلے پندرہ سو سال تک تو یہ سمجھا ہی نہیں کہ ہم سے کہا کیا گیا ہے میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں نہ ہم نے دین کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کی تعلیم تو تب سمجھیں گے نا جب تعلیم ہو گیا ہمارے پاس تعلیم سے ہم نے دور دور رہنا کوشش کی کہ ہماری تعلیم سے دور دور تک کوئی واسطہ پڑے گی اور دوسرے اس علم کی جس کمی کی بنیاد پر جو طرز معاشرت ہم نے اپنا دی ہم صرف اپنے ملکوں میں بلکہ اب وہ گلوبل مسلم شناخت بن چکی ہے میں شرم سے کہہ رہا ہوں یہ بات آپ کو کہ ہماری یہ گلوبل جو شناخت ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس علم ہے نہ ہم اس کی پیانس ہے نہ ہم کچھ جاننا چاہتے ہیں نہ ہم آگے جانا چاہتے ہیں ہم بس سوکرے پہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھنا چاہتے ہیں سیاسی ڈرائنگیوں میں بیٹھ کر سیاسی صورتحال پر اپنے مخصوص اندازش فکر سے تفسرے کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ بینک میں ہر مہینے خود با خود کہیں نہ کئی سے پیسے اکاؤن میں ٹرانسفر ہوتے ہیں اور ہم سکون کی زندگی ٹی وی دیکھ کر اور کاجو چباتے میں گزارتے رہے ہیں یہ ہے ہماری آج کی صورتحال ہمیں ہمیں آگے بردرد دوسری اخواب کو دیکھئے اپنے آس پاس نظر ڈالیے آپ نے جو تذکرہ کیا سوچین میں تو پاکستان کی بات کر پاکستان میں تو کوئی جن نہیں ہو رہی نا اس وقت اس وقت بھی یہ حال ہے کہ پاکستان سے پناگزین جان ہٹیلی پر رکھ کر سونہ ہزار نوٹیکل مائل سمندر کو ہوگوڑ کر کے اور آسٹریلیا جیسے دور براز دنیا کے دوسرے سرے پر پہنچ دے اور سیاسی پناہ کی درخواست دے تھے سری لنکا جیسے ملکوں میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد سیاسی پناہ کی درخواست دے چکی ہے ان میں سے بہت سے لوگ جیل میں ہیں پاکستانی بھاگ بھاگ کر آس پاس نیپال اور بھوٹان جیسے ملکوں میں جانا چاہتے ہیں کیوں اس لیے پاکستان جیسی مسلم جیافت جس کو آپ پھیتے ہیں نا کہ وہ اسلام کا قلعہ ہے وہ جہوری طاقت ہے وہ نیوکلئر اسٹیٹ ہے وہاں یہ حال ہے کہ لوگ اس بات سے مطمئن نہیں ہیں کہ کل صبح دوبارہ زندہ رہیں گے جب سے کل کر واپس آئیں گے کوئی پولیس والا مار کو نہیں نہ لے گا یہ 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 مسائل اس میں اس میں جعفر بھائی دو دو حوالوں سے اگر ہم دیکھیں ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پوری دنیا مل کے شرق و غرب مل کے مسلمانوں کے اندر فتنہ ایجاد کرتی ہے ایک تو رائے یہ ہے دوسری رائے جیسے کہ آپ نے علی موسوی صاحب میں یہاں پہ آپ کو رہو ہوں گا مجھے اس بات کا جواب دیت گیا کیا وہ معصوم قصور کی زینب اس کو مارنے کے لیے امریکہ آیا تھا کیا مردان کی آسمت کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے کوئی اسرائیل سے آیا تھا کیا پاکستان میں قاری کے ہاتھوں کراسی کے شہر میں بچے کا قتل کرنے کے لیے کوئی ہندوستان سے چل کر آیا تھا کیوں آپ اس قسم کی باتیں یہ سنتے ہیں لوگ اور کیوں اس قسم کی باتیں لوگ ایک دوسرے پر بلا تبدیل ہمارے اپنے لوگ ہیں نا کون مارتا رہا پندرہ برس پاکستانیوں پر ستر ہزار جانے کس نے لی کوئی باہر سے آ رہا تھا کوئی جنگ کرتے آ رہا تھا کوئی فوج داخل ہو گئی تھی پاکستان مگر جاہر میں کہا یہ جاتا ہے کہا ہی انہوں نے ان کو جو ہے وہ جاہل رکھا وا ہے مختلف فتوے دیتے ہیں اس سے ان کو ابھارتے ہیں وہاں سے ہے وہ ایک خالی میں یہ نہیں کر رہا ہے قصور میں جس شخص نے ریپ کیا اس کو جو ہے وہ ڈائریک فنڈ کیا گیا ہوگا میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ امت کی حالت بنانے میں جو کردار لوگ آدھا کر رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں امت نے اپنی حالت پر کبھی غور کیا امت تو معاف کیجئے گا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے وقت آدھی امت اس بات پر غور کر رہی تھی کہ از اللہ حکمران کون ہوگا امت کی تو بات تھوڑ دیجئے امت کی تو میں جس وقت خلاقو خان کی فوجیں بغداد میں داخل ہو رہی تھی قتل و غارت کرنے کے لیے گھوڑوں کی گھتنوں تک خوب بہانے کے لیے قتم خانوں کو دریان گھت کرنے کے لیے اس وقت علماء بغداد کے چوکوں پر یہ بحث کر رہے تھے کہ قوہ حلال ہوتا ہے یا حرام ہوتا ہے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کتنی مرتبہ آپ کو قوہ پھنے کا موقع ملے گا بھائی جس پہ آپ بحث کر رہے ہیں باہر ایک بوجھ کھڑی ہے جو آپ کو تک تو تاراج کرنا چاہتی ہے آپ قوہ کے حلال و حرام ہونے بحث کر رہے تھے امت نے میں یہی تو کہہ رہا ہوں امت نے دین کی تعلیمات کو سمجھا نہ جناب رسول خدا کی طرف سے آنے والے پیغام کو سمجھا امت نے اپنے طور پر اپنے انداز میں اس کی انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کی اور وہی سارے فرقات کی جڑ بن گیا آپ دیکھیں آج کیا صورتحال ہے ساری اقوام ترفیر کر چکی ہیں میں کوئی میں کوئی باعث جاتمی نہیں ہوں میں کوئی جنسی اور مذہبی تفریت اور کسی بھی طرح کی تفریت پر دلیف نہیں کرتا آج آپ دیکھئے پڑھے لکھے لوگ کہاں سے آ رہے ہیں کس کس دنیا کے حصے سے تعلق رکھتے ہیں کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں مجھے مجھے شرم آتی ہے میرے پاس ایک بھی بڑا مسلم نام نہیں ہے جو میں پیش کر سکوں کہ یہ لوگ ہیں جو ورلڈ کو لیڈ کریں گے آپ دیکھئے کنیڈیم وزیر آزم کتنے ینگ ہے اوباما کتنے ینگ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم صرف مغرب کے لوگوں کی مثالیں دیں مجھے مثال ملتی ہی نہیں ہے میں کہاں سے لاؤں ہمارے پاس ایک نئے شہزادے صاحب کشریف لائے ہیں جن کی وہ بتیس سال بتائی جا رہی ہے سعودی عرب کے اگلے حکمران ان کو لوگ تصور کر رہے ہیں اچھا یہ 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 بڑے بڑے اچھے نکتے پر آپ آئے ہیں بڑے اچھے نکتے پر جعفر بھئی آپ آئے ہیں کہ کہہ رہا ہوں نا کہ وہ چاہیے وہ یہ لوگ کے وہ شاید اب ایک نیا تیرا بنائیں گے مسلم لنیا تھا لیکن وہ تو کچھ کر رہے ہیں وہ تو کہیں سے بھی کوئی ہوشمند اقدام نظر ہی نہیں آ رہا ہے یعنی کہ ٹو تھاؤزن تھائٹی جو وہ ویجن کہہ رہے ہیں ویجن ٹو تھاؤزن تھائٹی جس میں انہوں نے ایک سو سال بھر سے عورتوں کو قید رکھا اب وہ چھوڑنے پر آئے ہیں تو اسٹیڈیم بھی بھیجے دے رہے ہیں ڈائیونگ کی بھی جازت ایک دم دے دی سینیما گھروں کو بھی جانے دیا کیا اس یہ دیرے دیرے ہوتا ہے ایک پروسس سے تو بہتر تھا یا ایک دم اتنا قید کیا کہ جس طرح سے کیج میں رکھا جاتا ہے پنجرے میں وہ کیا یا پھر بالکل پنجرہ کھول دیا تو اب اس کا ریزلٹ کیا آئے گا اب یہ جو آپ مادر پہ در آزادی اچانک دے دیں گے ایک ایسے معاشرے کو جس میں نے ابھی جس کا تذکرہ کیا کہ جس میں پچھلے کئی دہائیوں سے آزادی نہ کی کوئی چیز تھی ہی نہیں تو وہاں کیا ہوگا وہاں یہی ہوگا جیسے ایک جنگل میں اچانک آپ سارے جانوروں کو زون سے کھول دیں اور وہ شہر میں نکال آئے تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جانور ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آزادی کا ایک ویجن آپ نے کیا ویجن اس کسی روبورٹ کو پیریس سے یا اسرائیل سے یا لندن سے لا کے آپ اگر سعودی عرب کی شہریت دے دیں گے تو کیا اس سے سعودی عرب کا چہرہ بدل جائے گا کیا اس اس آپ آپ کے پاس آئندہ دیکھنے کی جو سنایت ہے وہ کیا ہے آپ نے تو جو کیا وہ صرف اقتدار تک پہنچنے کا راستہ نظر آ رہا ہے بھی سکتے آپ نے اپنے بھائیوں کو اور ہماری تو تاریخ بھری پڑی ہے شاہ جہاں آلمگیر اس طرح کے بادشاہوں نے ساگے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا سی سے پگلا پگلا کے آنکھوں میں ڈلوا دیئے باپ کو قتل کر دیا ہمارے بادشاہوں نے تو ہمارے باپ تو ایک ایسی تاریخ ہے جس پر سوائے شرم کے کچھ کیا ہی سکتا ہے اسے تو جعفر بھائی جو آپ ابھی کا حال دیکھ رہے ہیں جو کہ آہ آہ تھوڑا سا جیسے ایک نیو یور کی اوپر واقعہ کوٹ ہوا تھا اس سے پچھلے سال آہ یہ سال سے جو پچھلی سال کی نیو یور نائٹ تھی کہ اس کے اندر یہ انظام لگا کے جو پناہ گزین آئے تھے انہوں نے جو ہے وہ آہ آہ کچھ خواتین کر ریپ کیا کیا ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ پناہ گزینوں کی شکل میں بہت سارے دہشتگرد آ رہے ریپ کی واقعات کی بات ضرور ہوئی تھی لیکن آپ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنسی زیادتی کے حملے تھے اس طرح کہ میں ان کے حامی نہیں ہوں جنہوں نے وہ کیا ان کے ساتھ بہت زبردست اور اقلاق قانونی کاروائی ہونی کی ہے اور جو قانون کے تقاضی ان کو پورا ہونا چاہیے لیکن جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جب مجھ سے کہا جاتا ہے کہ میں سعودی عرب جاؤں اور میں اگر امریکہ فرانس برطانیہ کا شہری ہوں اور مجھے سعودی عرب جانا ہے تو مجھ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ مذہبی مقامات پر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہجاب لینا ہوگا اصاف لینا ہوگا سر ڈھاپنا ہوگا ٹوپی پہننی ہوگی سر جگانا ہوگا جس طرح سے وہاں معاشرت ہے اس کے تقاضی پورے کرنے ہوگے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں آپ کی بات ایسا ہے ہونا چاہیے مغرب سے بہت ساری خواتین صاحبی گئیں جنہوں نے مسلم ممالک کی اہم شخصیات سے انٹرویو کی ہے اور اس انٹرویو کے دوران وہ سارے تقاضی پورے کی ہے یعنی سر بھی ڈھاکا اپنے آپ کو خود رہت کیا اچھی طرح سے اور اچھے طرح سے اسلامی طریقے سے انہوں قرآنوں کے انٹرویو کرنے کی کوشش کی بہت اچھی بات ہے لیکن کیا وہاں ان اسلامی ملک سے جو لوگ مغرب آئے کیا انہوں نے بھی وہی صول اپنایا جو وہ اپنے ملکوں میں اپناتے ہیں بھئی یہاں جو طریقہ ہے اور طرز معاشرت ہے کیا اس کی بنداز پر اس کی مناسبت سے آپ نے اپنے آپ کو یہاں تیج کیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جینز اور اسکرٹ پہنے لیکن آپ کو تو شکر گزار اور احسان مند ہونا چاہیے ان ملکوں کا جن میں آپ کو یہ آزادی ہے کہ آپ اپنی مرضی کا لباس پہننا چاہتے ہیں اپنی مرضی کا لباس پہنے حلال فوڈ کھانا چاہتے ہیں حلال فوڈ کھائیے نیشنل ہونا چاہتے ہیں نیشنل ہو جائیے ذرا مجھے کسی سعودی عرب میں گھوز کے دکھائیے اور نیشنالٹی مانگ کے دکھائیے کالیس چالیس برس سے پاکستان بھرطانیہ بھارت اور دیگر ممالک کے مجدور طبقے کے لوگ بچارے سعودی عرب جیسے ملکوں میں نوکری کر رہے ہیں اور آج تک ان کے پاس اپنے ڈاکٹر تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اگر بیمار ہو جائیں تو اپنے حقیل کے پاس جانا پڑتا ہے وہ اجازت دے تو جا کے ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں ورنہ آپ جس حال میں اس میں بڑھتے رہی ہیں اور آپ این ایٹیس کی سہولتوں کو اکسلوائٹ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو یہاں برطانیہ میں دی گئی ہیں کہ بھائی مفت علاج ہوگا لوکل ڈاکٹر سے لے کے اور ہسپتال تک ہر چیز آپ کو مفت دوہ سمیس موجود ہے آپ اس کو اکسلوائٹ کرنا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کہ پہلے تو یہ سوچنا ہوگا کہ ان کے ملکوں کی اپنی حالت کیا ہے ابھی تو آپ جس جس صورتحال کا تذکرہ کر رہے ہیں اس میں ذاپہ ہونے والا ہے ترکی نے جو کچھ کیا ہے ابھی اور کیونکہ جنگے جنگے تھمنے کا نام نہیں لے رہی ترکی کی فوجیں انفرین شام کے شہر میں داخل ہو گئیں انہوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کردوں کو پیچھے ڈھکیل آیا ہے کرد کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ترکی کی فوجوں کو مار کے پیچھے نکیلہ ہے اس سے جو بھی بہران ہو رہا ہے ریفیوجی پھر بڑھیں گے موسوی صاحب میرے بھائی میرا سوال یہی ہے کہ چالیس برس تک خزنی مبارک نے مذریوں کے ساتھ جو کچھ کیا کیا وہ مغرب نے کیا قذافی صاحب نے لیوینز کے ساتھ جو کچھ کیا کیا وہ مغرب نے کیا علی عبداللہ صالح نے یمنیوں کے ساتھ جو کچھ کیا کیا وہ مغرب نے کیا جو بھی صورتحال بنی ہمارے اپنے لوگوں نے ہمارے اپنے لوگوں پر بنائی اور ان ملکوں میں عراق شام اکوانستان پاکستان مصر اور جو بھی مسلم ملک آپ دیکھ لیجئے اس میں جو بھی حالت ہے وہ کس نے کی کون حکومت کر رہا تھا کس کے پاس اختیارات تھے کس کے پاس مسائل تھے کس نے ان ملکوں کو جنگ زدہ بنا دیا پچھلے چالیس برس سے ان ملکوں کا حال دیکھئے آپ نہ کوئی ترقی ہو رہی ہے نہ کوئی بڑی یونیورسٹی بن رہی ہے نہ کوئی انڈسٹری لگ رہی ہے جنگوں پر جنگیں چلی جا رہی ہیں کون کس سے کیوں جنگ کر رہا ہے کسی کو خوش پتہ نہیں اور سب ایک دوسرے ایک قطال ہے جو جاری ہے جاری ہے آنکھوں پر سٹی بندی ہوئی ہے ہاتھ میں تلوار ہے اور بس ہم کاٹے چلی جا رہے ہیں ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کس کو کیوں مارے جا رہے ہیں اچھا اب اب میں بھی کوئی میں بغیر فرقے اور فقے کی تفریق کے بات کر رہا ہوں شیعہ سنی دیوبندی بریلوی ہنپری مچاندنی سے بالتر ہو کے بات کر رہا ہوں مسلم دنیا کے پلیٹ فارم سے کے بارے میں بات کر رہا ہوں صحیح اچھا اگر ابھی جنگیں مزید بڑھتی ہیں جیسے کہ نظر آ رہا ہے کہ جنگوں کا بازار اور گرم ہوگا اور ابھی قطال ہوگا کیونکہ معاملات ابھی تو چھوڑ ابھی تو آپ ترک اور پرد دونوں طرف کے پناہ گزینوں کے سحبال کے لیے تیار رہے ہیں جن کی ایک بڑی تعداد ہاں تو کیا کیا یورپ کیا یورپ دوبارہ دروازے کھولے گا جو صورتحال آپ نے بنا دی ہے اور اس طرح کا رائٹ ونگ کا رائز ہے یہاں پر آپ جرمنی میں دیکھیں جو صورتحال آئی ہے ٹھیک ہے انگلا مرکل آج بھی موجود ہے لیکن انگلا مرکل کیا یہ صورتحال بہت دیر تک قابو میں رکھ سکیں گی کینیڈا میں جو صورتحال ہے اور یہاں مغربی ممالک میں فرانس میں برطانیہ میں جو ماحول اب دردیا ہے یعنی دائیں بازو کے بلکہ فار رائٹ کے یعنی ایکسٹریم دائیں بازو کے لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور ان کے ان کے لیے سیاسی دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں اور ایک رائز ہے ان کا وہ ایسی لیے ہے کہ جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں خاص طور پر جو مسلم دنیا کے لوگ آ رہے ہیں وہ وہ آ کے ان معاشروں کو بجائے اس کے کہ ان میں ضم ہو جائے ان کو تیس میس کر کے اپنی مرضی اور اپنی معاشرت ہوپنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا کہتے ہو سکتا ہے کہ آٹھ سے دس کروڑ کا ملک ہو وہاں بیس ہزار پناہ گزین آ جائے اور وہ چاہے کہ آٹھ سے دس کروڑ لوگ جو ہیں وہ بیس ہزار پناہ گزینوں کی طرز معاشرت اپنا لیں کیوں اپنا لیں وہ ان کی ان کی ایک تاریخ ہے ان کی ایک تمدل ہے ان کی ایک تحضیب ہے سبیوں کے اور ہزاروں سال سے ہے آپ آپ آ جائے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ سب کے سب لوگ چوہا پہنے کیوں پہن لیں بھائی چوہا یہاں کا لباس جینز ہے یہاں کا لباس سکرٹ ہے کیوں پہن لے گا کوئی آپ سے کہنے کی چوہا آپ کو نہیں اچھا لگتا کسی نے آپ کے ہاتھ پر نہیں جوڑے کہ آپ آئیے لندن برلن فرانس پیریس جرمنی چلیے اور وہاں جا کے رہیے اور وہاں چوہا پہن کے بھولیے کس نے کہا تھا آپ سے آپ کو چوہا پہننے کا شوق ہے ذرا کوشش کیجئے نا سعودی عرب کے کسی سرد سے گزر کے اندر چین میں داخل ہونے کی کوشش کیجئے آپ کو بتا دیا جائے گا کہ مسلم دنیا میں آپ کا استعمال کیسے ہوگا تو ہم جس جنگہ پر کھڑے میں ہیں نفرت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے پیچھے سے ریفیوجیز کا بھی بہران جیسے کہ نظر آ رہا ہے آپ بھی اس چیز کو سیکنڈ کر رہے ہیں میری اس بات کو کہ ابھی اور مطلب جنگیں تو بھی شروع ہونی ہیں بھی تو شروع ہونی ہیں جس جو کہ معاملہ ہے ایک ملک دوسرے ملک پر جھپٹ پڑے گا جو مسلم دنیا کے اندر چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ تھم نہیں رہی ہے جنگ دنگ کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے اور خوب امریکہ کا اصلہ بک رہا ہے ان کو بہت وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں ریفیوجیز کا جو سیلاب دوبارہ سے نکلنے والا ان ممالک سے یورپ میں تو معاملات بہت زیادہ خطرناک نظر آ رہے ہیں تو یہ پھر کہاں سیٹل ڈاؤن ہوگا اور جو لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں وہ صدرنے کا نام نہیں لے رہے سب سے پہلے ہم اس پہ بات کر لیں کہ یہاں کے معاملات ابھی کیا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ ابھی بھی آپ چلے جائیے میں جو برطانیہ کے شہروں میں گیا ہوں آپ آج بھی چلے جائیے ورمنگم میں برسٹل میں لیچ میں لندن کے آس پاس جہاں بھی آپ جا کے دیکھئے مساجد میں کیا صورتحال عبادت گاہوں میں کیا صورتحال ہے سوشل کلپ میں کیا صورتحال ہے آپ آج بھی یہاں برمنگم میں اس بات پر علماء پہ آئمائے مساجد پہ مخدمات بن رہے ہیں کہ انہوں نے بچوں کے ساتھ تشدد کر دیا یا ذاتی کر دی یا آج بھی آپ کو صرف دو صورتحال نظر آتی ہے آپ کسی بھی اس طرح کے ماہول میں چلے جائیں جہاں مسلمان آباریاں ہیں وہاں دو صورتحال ہو رہی ہیں یا وہاں پر منشیات دکھ رہی ہیں یا وہاں پر جنسی زیادتیوں کے مخدمات بن رہے ہیں آپ یہاں آ رہے ہیں اس وقت سے ڈرئیے جب یہ لوگ اپنے دروازے بند کر دیں اور آپ کو ان ملکوں کی جہنم لگا بھٹیوں میں وہیں اپنی زندگی کے سروائیول کے لیے آپ کو لڑنا پڑے اور اس وقت سے ڈرئیے جب یہ راستہ بھی بد ہو جائے کہ دنیا میں کہیں آپ کو زندگی بچانے کی جگہ موجود ہے چلے جو لوگ پہت چکے ہیں وہ ان کا ان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں کیونکہ جرائم جب آپ یہاں آئیں گے اور جو چالیس برت سے امام بریسٹل کی مسجد میں یا علیس کی مسجد میں پڑھا رہے ہیں اب ان پر یہ ازام ہے کہ انہوں نے دو بچیوں پر جنسی زیادتی کی کوشش کیا کسی بچے پر تشدد کر دیا جب آپ آج بھی یہی آئی آپ ذہنی طور پر بنگلہ دیش ڈھاکا چکوال میں رہ رہے ہیں تو پھر بھائی میرے پھر آپ کے مستقبل کا میں کم سے کم اس پر کوئی تفسرہ نہیں کرنا چاہوں گا خود آپ سوچئے کہ آپ رہے تو برمنگم اور نوٹنگم میں رہے ہیں لیکن آپ ذہنی طور پر اپنے آپ کو ڈھاکا چکوال میں سمجھ رہے ہیں کراتی بھی اب ایسی جگہ بن گئی ہے کہ وہ آدھان قبائلی علاقے جیسی صورتحال ہے وہاں کی تو آپ جب اس طرح کی صورتحال لے کر آئیں گے جس معاشرے میں طلبہ اپنے ٹیچرز کو قتل کر رہے ہیں جس معاشرے میں ٹیچرز مدر سے میں تشتس کر کے بچوں کو مار رہے ہیں جس معاشرے میں باپ بیچیوں کے ریو کر رہے ہیں جس معاشرے میں یہ یہ میں ہنس نہیں رہا میں رونے کا بھی چارہ اس صورتحال پر میرے پاس سوائے شرم کے ابھی 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 جو ہے وہ خبر ہے کہ چاہ صدرہ میں طالب علم کے ہاتھوں کالج کے پرنسپل کا قتل آپ دیکھیں کہ وہ بلاس فرمی چارجز میں ان کے ساتھ ہوا ہے ہاں بتائیے ایک طالب علم جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس بات پر کوئی خوف اور کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ میں نے قتل کر دیا اس کو اپنے پرنسپل کو قتل کر دیا اس لیے کہ وہ فیضاباد کی جلسے میں گئے تھے اور ماں تین لن تک دھرنے میں بیٹھے رہے تو پرنسپل سا کے کہاں ہو اور انہوں نے ان کو ایبسنٹ مارک کر دیا اس بنیاد پر طالب علم نے پرنسپل کا قتل کیا ہے اور اجزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے توہینے رسالت کی ہے اگر کی بھی ہے توہینے رسالت تو طالب علم کو قتل کرنے کی جازت کس نے دیئے مجھے سمجھا ہے ملک میں سپریم کورٹ کیا کر رہی ہے ریاست کیا کر رہی ہے فوج کیا کر رہی ہے پولیس کیا کر رہی ہے سمجھائے مجھے کہ کیسے کیسے ایک طالب علم کسی کو قتل کر سکتا ہے پولیس روڈ پر چلتے ہوئے نوجوان کو کیسے قتل کر سکتی ہے کس محضر دنیا اب یہی یہی سارا مائنڈ سیٹ لے کر جب یورپ میں آئیں گے اور یہاں پر اس کو رائج کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بیانک جو نتائج سامنے آ رہے ہیں مجھا رہا ہوں ان کے پر تھوڑی سی اور بات ہو جائے کہ آپ کا دشمن کیا کیا مجھرا ایسے درطانیہ کے ایسے مسلم محلوں میں آسپاس نظر دور آئیے اور مجھے بتائیے کہ کون سا گھر ایسا ہے جس سے لڑنے کے لیے لوگ شام نہیں گئے کون سا گھر ایسا ہے جس سے جہادی مائنڈڈ لوگ نکل کے مساجدوں میں اور اسکول میں اور آسپاس میں اپنے اپنے ذہنی آپ کی بڑی گہری نگاہ ہے جعفر صاحب خبروں کے اوپر آپ جو ہے ایک دن اور رات کا آپ کا کامی یہی ہے یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد یہاں سے شام گئی ابھی کیا وہ واپس آئے یا وہاں فارق کیے گئے ہیں جو جو واپس نہیں آسکے وہ ان کے بارے میں کچھ پتا نہیں کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ کہاں ہے لیکن جس سسٹم کو یہ پتا ہے کہ چھ سو اٹسی افراد اس محلے سے گئے اور سات سو اناسی افراد اس محلے سے گئے اس سسٹم کو یہ کیوں نہیں پتا کہ وہ جب جا رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں کیا کرنے چاہاں تھوڑی سی بات تھوڑی سی بات ہم اس کو تھوڑا سا اور کھول دیں کیونکہ اسی مائنڈ سیٹ نے جو ہے وہ یہاں سارے مسلمانوں کا جینا حرام کر دینا ہے تھوڑا سے اس کیوں پر بات ہو جائے آپ کی موجودگی کا میں فائدہ اٹھاؤں کہ یہ کام ایک دن میں تو نہیں ہوتا جعفر صاحب اگر کہیں پر ایسی تعلیم دی جا رہی ہے تو بھی لوگوں کو معلوم ہوتا ہے اگر بچے کے آپ کے فکر میں تبدیل ہی ایجاد ہو رہی ہے تو بھی آپ کو معلوم ہوتا ہے اور ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں تو ایجنسیاں ریپورٹ کر رہی ہیں کہ جی آٹھ سو لوگ چلے گئے جب ان کے جانے سے پہلے کیوں نہیں ان کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا مائن لینڈ کراچی لندن کا ایک علاقہ ہے مشرق لندن جہاں سے شکل ہوتا ہے تین اسکول کی طالبات جن کی عمرے پندرہ سولہ برس تھی وہ وہاں سے اٹھتی ہیں وہ پورا شہر سواس کرتی ہیں ترکی میں داخل ہوتی ہیں وہاں تشام چلی جاتی ہیں یہ پورے سسٹم کو پتا ہے کہ ان کا روٹ کیا تھا انہوں نے کون سجاز لیا روکا کیوں نہیں روکا کیوں نہیں کیونکہ آپ جب بھی ٹکٹ بک جب آپ ٹکٹ بک کراتے ہیں تو وہ سارا آپ کا ریکارڈ ہوتا ہے نا فوراں کہ کہاں کہاں اس سے پہلے گئے ٹریول ہسٹری ہوتی نا پوری یہی میرا سوال ہے پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ والدین کیا سر رہے تھے جب طالبان انفلنس ہو رہے تھے اور اسکول کیا کر رہا تھا جب جب یہ ساری صورتحال بن رہی تھی اور محلے میں کسی کو کچھ کیوں نہیں پتا چلا کہ یہ طالبات کس سے انفلنس ہو کے کہاں جا رہے ہیں سب کو سب کچھ پتا ہوتا ہے میں یہی اس بات کی نشانبری کرنا چاہ رہا ہوں اس پوائنٹ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو لوگ مسلم معاشروں میں رہ رہے ہیں چاہے وہ مسلم ملکوں میں رہ رہے ہو چاہے وہ مغربی ملکوں میں رہ رہ رہے ہیں ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے ہم نے شتر مرک کی طرح صرف اپنی آنکھیں ریس میں ڈالنی ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ سب کچھ صحیح ہو جائے ایسا نہیں ہوتا آپ کو نہیں ہم تو ہم تو ہم تو ہم تو بھوگا نہیں رہے ہیں مستقل بھی اختیار کرنی پڑے گی اور دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا اور اصل دین کا جو پیغام تھا اس کو دوبارہ یاد کرنا پڑے گا جناب رسول خدا جو پیغام لے کر آئے تھے صحیح الہی پیغام اس کو یاد کرنا پڑے گا جعفر بھئی یہ نہیں تھا کہ ایک دوسرے کا خطیقہ ہو جعفر بھئی یہاں پر ایک بات شام چلے جاؤ شام سے افغانستان چلے جاؤ افغانستان سے پاکستان چلے جاؤ یہ نہیں تھا نہیں یہاں پر ایک بات یہاں پر ایک بات ابھی جہاد کی دکان کھول لی ہے نا تشنا یہاں میرے الفاظ شاید صلح ہو جائے لیکن میرا ججبہ اتنا اندر دل سے آ رہا ہے کہ یہ جو جہاد کی دکان ہم نے کھول لی ہے ایک پوری مسلم دنیا میں یہ اصل میں جب تک بند نہیں ہوگی کسی مطلق آن میں ہوگا جعفر بھئی میرا ایک سوال تشنا رہ گیا میں چاہتا ہوں اس کا جواب دیں ایجنسیوں نے کیوں نہیں ہاتھ ڈالا مسلمانوں کی تو حارت ہائی پست انتہائی پست ہے پستی کی بھی جو نہجے وہاں پر ہیں میں نے مان لیا ایجنسیوں نے مغربی ممالک کی ایجنسیوں نے ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جب پتا چلا تھا اگر ایک آدمی کا مائنڈ فریم چینج ہو رہا ہے اس کا حلیہ چینج ہوتا ہے آپ جانتے ہیں جب آپ تکفیری بنتا ہے پاگل ہونا شروع ہوتا ہے تو پاگلپن کے آثار انسان کے اوپر نظر آتے ہیں اس کے کپڑے ڈیفرینڈ ہو جاتے ہیں اس کے حلیہ ڈیفرینڈ ہو جاتا ہے وہ مشکوک شکلوں اس کی شکل و صورت مشکوک ہو جاتی ہے شکل سے مجرم لگنے لگتا ہے جب وہ شکل سے جب معلوم ہو رہا ہے کہ ابھی اس کے اندر تبدیلی ایجاد ہو رہی ہے کچھ کرے گا ایجنسیاں کیا کر رہی تھی موسوی صاحب جس سسٹم کو یہ پتا ہے کہ آپ اس وقت مینٹسٹر کے کس محلے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں لندن میں اس وقت کس علاقے سے آپ سے بات کر رہا ہوں میرا فون نمبر کیا ہے آپ کا کونٹیکٹ نمبر کیا ہے اس سسٹم کو یہ کیوں نہیں پتا چلتا جس کے آپ بات کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں پتا چلتا پتا چلتا ہے آپ دو باتیں ہیں یا تو یہ نظام یہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ جو یہ پورا سلسلہ چلتا رہے یا یہ نظام اس کو صحیح کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا میں دوسری بات پر بلیب نہیں کرتا میں پہلی بات کی بنیاد پر بات کرتا ہوں یہ نظام چاہتا ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے وجہ کیا ہے کیوں چلتا رہے جو غلط ہے وہ غلط ہے دیکھئے مغربی ملکوں میں بھی جو نظام موجود ہیں وہ ووٹ اور پول کی بنیاد پر قائم ہیں لیکن کیا آپ یقین سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ووٹ اور پول کی بنیاد پر قائم ہونے والی حکومتیں اپنے اختیارات میں آزاد ہوتی ہیں بہت سارے تفسیشل اس بات پر بھی ہیں بہت سارے تفسیریں اور بہت سارے کہانیاں ہمیں یہ بھی سننے کو ملکی ہیں کہ کورپریٹ ورلڈ جو اس پوری دنیا کو دول کر رہی ہے ان کے اپنے ٹارگٹس اپنے گولز ہوتے ہیں انہوں نے اپنے مرضی سے نظام بنائے ہوئے ہیں ان کو سوٹ کرتا ہوگا اسلاح ساس فیکٹریز کو سوٹ کرتا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں جنگ چلتی رہے اور اسلاح بکتا رہے دنیا میں بنانے والی فیکٹریز کو سوٹ کرتا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں بیچینی اور جنگ زیادہ ماحول رہے تو ان کا سامان بکتا رہے تو وہ لوگ جو اور اور یہ جنگ جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ اینڈم سے نہیں لڑی جا رہی ہے کہ میں درہ آدم خیل یا کراچی کے لالو خیل سے جا کے ایک بندو ختیلوں اور اس سے وہ جنگ لڑوں یہ جنگ جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ملٹی بیرل راکٹ لانچر اینٹی ائرکافٹ گنشیف ہیلکاپٹر اور ان جیسے ویپنری سے جو کسی بزار میں نہیں ملتے یہ ملٹری گریڈ ویپن ہوتے ہیں ان کو چلانے کے لیے ہی ملٹری کی ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے تو وہ کون لوگ ہیں جو لندن میں رہتے ہیں برطانیہ میں رہتے ہیں بمینگم میں رہتے ہیں اور ملٹی بیرل راکٹ لانچر آپریٹ کر سکتے ہیں انہیں کس نے یہ ٹریننگ دی کہ وہ جا کے شام میں موسیل میں عراق میں لیبیا میں جہاد کا شوق پورا کرتے پھر ہیں ان کو کیسے یہ آسانی اور آزادی حاصل ہے خالی صرف جہادی نہیں جہادوں نکاح کے بھی شوق پورے ہوئے آپ نے دیکھا کہ نو بچیوں کے ساتھ بریکفرٹس ایک فیملی غیب ہو گئی تھی جہاں جو اور صرف ایسا نہیں ہے کہ جہاد کا معاملہ ہے یہ جو خواتین کا انفلنس ہے آپ لندن کے مسلم علاقوں کے سکولوں پر کھڑے ہو جائے یہ زرہ صبح ساتھ بجے ہو اور دیکھیں کہ کیا صورت ہے آپ آپ ڈھر جائیں گے میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کو میں خوزدہ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا لیکن جو صورتحال نظر آ رہی بتائیے ذرا اس کو ایکسپین کیجئے ذرا تو وہاں وہاں آپ کو ایسے غول نظر آئیں گے مرد اور خواتین کے جو آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ قرآن کیوں نہیں پڑھتے آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے آپ مسجد میں کیوں نہیں آتے پھر وہ آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کے بچے مدرسوں میں کیوں نہیں جاتے پھر وہ آپ کو ہارڈ کریں گے اور آپ کو پوش کریں گے کہ آپ یہاں تو قرآن سرکل میں چلے جائے یہ جب مجھے باتیں پتا ہیں تو ان ایجنٹیز کو جن کو ہم بلینز ان ٹریلینز آف پاؤنڈ پھے کر رہے ہیں ایوی یور ان کے بجٹ کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں فنڈ دے رہے ہیں میں اور آپ دن رات کام کرتے ہیں ٹیکس پے کرتے ہیں اور اس ٹیکس سے ان ریاستی داروں کو پیسے دی جا رہے ہیں وہ ان کو کیوں نہیں بتائی ہے کہ کیا ہو رہا سب کو سب کچھ بتائے تو آنکھیں بند کی ہوئی ہیں نظام نے بھی اور آنکھیں بند کی ہوئی ہیں معاشرے نے بھی اس کا جو بھیانت نتیجہ نکلے گا وہ وہی ہے جس کی ہم یہاں نشاندہ ہی کر رہے تھے کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ ہماری یہاں سروائیول کوئسٹن ہو جائے گی یہاں مسلم دنیا کے لیے دروازے مغرب اور یورپ اپنے بند کر لیں گے اور اس وقت جو لوگ چاہتے بھی ہوں گے کہ آپ پناہ کے ذینوں کی مدد کریں یا کسی باہر سے آنے والے جان بچانے کے لیے کوشہ کسی خاندان کو سپورٹ ہے تو اس کو بھی یہ حمد نہیں پر گئی ہوگی کہ وہ یہاں موجود اور آسر کی مخالفت کرتے ہوئے آپ کے لیے اپنے دروازے دھولے کیونکہ آپ نے ایک ایسا ماہول بنا دیا ہے آپ مجھے بتائیں دنیا کے ملک میں یہاں پر جعفر بھائی ایک سوال بنتا ہے میں بڑی معذرت چاہتا ہوں خطہ کلامی پر ایک سوال بنتا ہے پھر موضوع آگے نکل جائے گا اس لیے میں یہاں پر آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ نے کہا کہ دو چیزیں ہیں ایک چیز یہ ہے کہ یا تو سسٹم اہلیت نہیں رکھتا کہ چیزوں کو درست کرے لوگوں کو پکڑ سکے جو کہ کسی غلط راکیوں پر کامزن ہونے جا رہے ہیں نمبر ایک نمبر ایک آپ نے کہا کہ یا وہ جان بوجھ کی آنکھیں بند کر رہے ہیں کہ جو چلتا ہے چلے تاکہ مسلمان معاشرے کے اندر اب تری پھیلے اور بندام ہو اور اور زیادہ بند بندام ہو کہ جی اتنے لوگ پکڑ لی گئے اتنے یہ آپ نے کہا کہ پہلے والا پوائنٹ جو ہے یعنی دوسرا والا پوائنٹ میں آپ نے اس کو ایگری کیا اب یہاں بس سوال یہ ہے کہ جب یہ سسٹم سپورٹ نظر آ رہی ہے کہ خاموشی اختیار کر لی گئی جو کر رہے ہو کرو اور اس کے بعد مسلمان بندام ہو رہے ہیں تو کیا اور پھر آپ نے یہ کہا کہ وہ لوگ جو کہ برمینگم بریڈفرڈ اور لینڈن ان علاقوں میں رہتے ہیں وہ جا کر ان ایکیوپمنٹ کو ان ملیٹری جو اس کا آم ہے اس کو جو وہ یوز کر رہے ہیں اس کے لیے ٹریننگ آم آدمی کی ضروری نہیں ہے بندگ چلانے والا وہ نہیں چلا سکتا وہ باخر جو راکٹ لینچر وغیرہ یہ چیزیں یوز کرتے ہیں انٹی ائرکرابگر اس کے لیے ملیٹری کی ٹریننگ ضروری ہے آپ نے کہا کہ جب یہ کیسے ہو گیا کہ وہ اتنے ان کو ٹریننگ کہاں سے آئی جو وہ جا کے شام اور مسل کے اندر لڑ رہے ہیں تو پھر مسئلہ یہ کہ کیا یہ قوتیں ان سب کو آپریٹ کر رہے ہیں کیا وہ اتنی قدرت نہیں رکھتی کہ پناہ گزینوں کے روپ میں پھر دہشتگردوں کو بھیج کر مسلمانوں کا مو کالا کریں کہ وہ یہاں آئیں ریپ کریں گاڑیوں سے لوگوں کو رون ڈالیں لوگوں کی اوپر چاخو ماریں کیا یہ ممکن نہیں ہے میرے بھائی میرا سوال یہ ہے کہ چلیے جو پناہ گزینوں کی بات کر رہے ہیں جو لوگ یہاں پیدا ہوئے ہیں مسلم پاندادوں کے ہمارے لوگ جو مغرب میں رہ رہے ہیں پچھلے چالیس برس میں ان کی تو آپ دوسری نسل جوانہ لینے والی ہے جو لوگ یہاں پیدا ہوئے ہیں روچڈل میں نوٹنگم میں ڈابی میں ان کی حالت دیکھ لیجے انہوں نے کیا کیا پناہ گزینوں کو تو چھوڑ دیجے جو لوگ یہاں پیدا ہوئے ہیں ان کے پاس بھی دو ہی شوق ہے یا مرشیات بک رہی ہیں ان محلوں میں یا ان محلوں میں جنسی حملے ہو رہے ہیں اس کے علامہ کوئی تیسرا چارز آپ کے اوپر نہیں ہے آپ ذرا اپنی حالت دیکھیں ان مغربی معاشروں میں کون روک رہا تھا لندن کے ملزم سیون سیون کے جو شہزاد تنویر صاحب سے یا فلانہ صاحب سے ان کو کون روک رہا تھا کہ وہ لندن سکول آف اپنومکس یا اوکسورڈ یونیورسٹی یا کیمری یونیورسٹی جا کے پڑے وہ کیوں وزیرستان کے چکر لگاتے رہے اور ہوتا سا کر ایک دن جیوب میں پھٹ گئے اور میرے اور آپ کے بچوں کی زندگی ساتھ لے گئے 57 لوگ انہوں نے مار ڈالے جولائی 7 سیدن میں کیوں ان کو تو کوئی پرابلم نہیں تھی وہ تو بلٹش وارڈ ہومگرون لوگ تھے تو ہومگرون لوگوں کو بھی جو ہو رہا ہے یہ نہیں کہہ رہا دیکھئے اگر القاعدہ نہیں ہوگی اگوان وارڈ نہیں ہوگی دائش نہیں ہوگی سیرین وارڈ نہیں ہوگی تو دائش اور القاعدہ کو زندہ رہنے کے لیے یونگ بلٹ چاہیے وہ بھی تو پہی سے آئے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا ہوگا ہے بھئی یہ سوال کر رہا ان کے مغرب میں جو لوگ ایک تو کرتا درتا ہے جو موورز ان شیکرز ہیں جو ہینڈرز ہیں ان کو کیوں نہیں پتا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد سلیمان عبیدی میں بومنگ کرنے والے ہیں ان کو کیوں نہیں پتا کہ لندن میں ایک صاحب فلانا ابھی چار لوگوں کو گاڑی سے کچلنے والے ہیں یا لندن بریز پہ چھے لوگوں کو چاکو مارا جانے والا ہے کیوں نہیں پتا کبتا ہوں ان کو یہ پتا ہے کہ فلانا دائش اگر امریکہ سے چلا کراکی پہنچا وہاں سے شمالی وزستان گیا وہاں سے فلانی جگہ پہنچ گیا اور آتھ کل جہادی جان کو ایڈنٹیفائی کرنے میں ہم نے دس منٹ لگایا اور معلوم ہو گیا ہمیں کہ یہ کون ہے یہ مغربی لندن میں پیدا ہوا تھا یہ عرب فیملی کا لڑکا ہے یہ جہادی ہے یہ فلانا ہے ہمیں اس کی ساری اسٹری پتا ہمیں لیکن یہ نہیں پتا کہ ابھی پندرہ منٹ کے بعد سلمان عبیدی نام کا ایک آدمی ایک راک سٹار کے فنکشن میں مینسٹر میں نواتا کرے گا اور بائیس لوگوں کو مارڈا لے گا اس کا نہیں بتا جلتا ہوں یہ تو ایک بہت بڑا سوالی نشان ہے بہت مشکور ہیں بہت ممنون ہیں سید جعفر عزوی صاحب آپ کے آپ نے ہمیں لندن سے جوائن کیا اور جو سچویشن بیانک موڑ اختیار کر رہی ہے اس سے ہم سب کی مستمیت اور ہمارے تمام اس لئے معاشرے کی آگاہی جو ہے وہ آپ نے فرام کی ہم ایک مرتبہ پھر آپ کے شکر گزار رہے ہیں اسلام علیکم جعفر بھائی سلام علیکم بہت شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ ناظرین آپ سن رہے تھے جنرلسٹ سید جعفر عزوی صاحب کو لندن سے آپ نے بہت امدہ جو ہے بات کیا میں اسی کے ساتھ ہی لائف نمبر بھی اپنے ڈسپلے کر دیں گے آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور اس سے بہترین موضوع کی اوپر جو کہ ایک حساس موضوع ہے اور دکھ بھرات موضوع بھی ہے میں بہترین تو کہہ رہا ہوں چھوڑا کام کر لیں تو بہت زیادہ نقصان کے بدلے میں کم نقصان سے جو ہے وہ ہماری جان چھوٹ سکتی ہے کہ چونکہ اب بات یہ ہے کہ معاملات تو خراب ہو چکے ہیں اب یہ کہ کیا خراب معاملات کو مزید خراب ہونے دیا جائے یا خراب معاملات میں کچھ کام کر کے اس کو بہتری کی طرف کامزن کر کے تھوڑے سے نقصان کے اوپر اکتفا کیا جائے تو ہم نے جو ہے وہ اس کا آدھا کیا بیڑا اٹھایا کہ نہیں جو خراب ہو گیا وہ تو ہو گیا ہے مگر ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے ہم بات کریں گے ایک سو ساٹھ ملکوں میں بات کریں گے اپنے تمام ہی مسلمان بھائیوں سے بات کریں گے آپ کا مکتب فکر جو بھی ہو آپ شیعہ ہو آپ سنی ہو آپ دیوبندی ہو آپ بریلوی ہو آپ وہابی ہو آپ کوئی بھی ہو کیونکہ دشمن آپ سب کو مسلمان ہی گردانتا ہے تو ہم نے بھی یہی آدھا کیا یہ ہم بات کریں گے اپنے ایک مسلمان کی حیثیت سے اور ہم آپ سے ایک مسلمان حیثیت سے ہی بات کر رہا ہیں ہم کسی فرقے کے کسی معاملات کو بیچ میں نہیں لانا چاہتے ہم بات کر رہے ہیں ایسی امہ کی بات کر رہے ہیں کہ جو بھی مسئلہ اگر پیدا ہوگا کوئی مسائل ہوں گے تو دشمن یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ کا مکتب فکر کیا ہے وہ مجبوعی طور پر مسلمانوں کے لیے پلاننگ کرے گا اور وہ پلاننگ کرتا رہتا ہے اس میں فیول ہمارے لوگ ڈالتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے جعفر بھائی سے بات کی تو اس میں ہمیں نظر یہ ہی آیا کہ جی ذمہ دار جو ہے وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں چاہے ان کو کوئی خریدے یا نہ خریدے ذمہ دار وہ ہیں قصور کے اندر کس نے جو ہے وہ یہ ایجنسی زیادتی کی کیا کوئی جیسے جعفر بھائی نے کہا کیا کوئی امریکہ اسرائیل سے آیا تھا تو یہ سارے جو معاملات ہیں جہاں پر بھی لوگ پکڑے جاتے ہیں وہ آپ کے اپنے معاشرے کے لوگ ہیں جہاں سے بھی لوگ سو کالڈ جہاد کی اوپر جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں جا کے اپنے بھائیوں کا قتل عام کرتے ہیں بندانی ہوتی ہے پورے مسلمان معاشرے کی وہ آپ کے اپنے لوگ ہیں یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ اس کی وجہ سے یہ سارا ہے ناظرین ہمارے پاس جو ہے وہ ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے اور ہم جا رہے ہیں ایک مختصر سی بریک کی اوپر اور بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر پروپر آپ کو جو ہے وہ اپنے پروگرام میں شامل کریں گے اور جو ہے وہ اس بہترین موضوع کی اوپر جو ہے وہ آپ کی بھی رائے جاننا چاہیں گے آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں کیا کیا کوئی تنگی یا گھٹا نہ فیل کرتے ہیں کیا مسائل ہیں اس کو بھی جو ہے وہ شامل کیا جائے گا لیتے ہیں ہم ایک مختصر سی بریک موسیقی